جیڑا بھی انہاں کالعمل ہو ایسی نا او اس عمل دی وجہ انہاں اللہ تعالیٰ دی دعا تھی بارگاہ دے اندر ان ننے رجوع کی تا کہ قرآن دین در پورا واقعہ بھیان ہوئی لیکن وہ دی تفسیل نہیں بھیان ہوئی کہ کی واقعہ پر ایشا ہے ایسی کی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی دہات انہاں تنبیق کی تی تی کیوں انہاں اللہ تعالیٰ دی دارتン اندر رجوع کی تا اے واقعہ تفسیل فرانات چند یہ آیا لیکن او واقعہ کشو المحجوب دے اندر داتا علیہ جویری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا ہے او دے بعد قرآن ایس آیت دی تفسیر دے اندر تفسیر دیا جنیاں کتابانے ساری کتابانے دے اندر واقعہ بیان ہویا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام جیلی سنہ اونا دی نظر اکورت دوتے پہی کہ اونا نے او دے بندے نو آپی خود ایک محاز دوتے پہ دیا لڑنا سے اتھے او بندہ جا کے قتل ہویا او دے بعد انہاں نے او دے نال شادی کرتے اے واقعہ بیان ہویا داوے اے انہاں نے بیان کیتا ہے کہ یہ حالت سکر کیوں دی حالت سکر جڑی ہے نا انہاں نے انہوں اس حالت نو بیان کیتا ہے کہ جڑے حضرت باعید بستامی رحمت اللہ علیہ دی طرف اکوال جڑے منصوب ہے گینے نا یا انہاں تو اکوال جڑے مشہورنے او انہاں دے کلو حالت سحف دے اندر جڑاوے نا اے الفاظ انہاں دی زبان تو نکلے لے تے او جڑاوے وہ سارا واقعہ انہاں نے فیر حسنا بیان کیتا ہے لیکن او تے بھی علمی بیس ایک علمی گفت ہوئے اتراز کرنا نا جڑاوے نا اتراز جنہاں کرنا ہوں دا جنہاں موت رزن داوے اونے تے صرف اتراز کرنا ہے سب تو آسان کام ہے اتراز کر دے مثلا ابو حسن تے اتراز کر دے یا ابو حسن براللہ کے بندہ ہے او اے بھی غلط کر دے فلانا کامی غلط کر دے اے بھی ادج خامی اے بھی حامی او دے گو جی اے فلانا بندہ ہے سلمان بندہ ہے زرار بندہ ہے فلانا بندہ بندہ ہے اے جی سارے پیڑے میں سارے غلط اتراز ہی کرنا نا کر دے اتراز نہ ہنگ لگنی نہ پھٹگری پیسے دے لگنے کو ہی نہیں اتراز کر دے بھئی اگر تُسا اتراز کرنا ہے نا تے او دا تُسی تحقیق پیش کرو کہ بھئی جی گالوں نے نے کیتی ہے نا گالتیں کہ تیری لہی دی نہیں بھئی جدو مفسرین نے اے گلہ لہی دیا نے اے گلہ مجود نے تے فیت اسی صرف انہ دو تے اتراز کر دے بھئی تُسا سارے تے اتراز کرو تے نہ لے اپنا کادے کارتے بے اکھو نا مثلا میں اٹھ کے امام بخاری تے اتراز کرنا شروع کر دیا میں اٹھ کے امام مسلم دیں اتراز کرنا شروع کیا میں اٹھ کے جناب اتراز닙یر��� فضل معاویہ رضی اللہ عنہ تے اتراز کرنا شروع کر دیا بھئی میری اقات کی یہ ہاں جی گبھئی بنائی اے گالیں میں کہنا جیدو پشاب کر دے صلی اللہ میں کہنا جیدو پشاب مکٹی ہے ساڑھا دے بنائی بھی اقات رہی ہے بلکل بلکل آس хорошо بہس بْس بہت ہی غلط نے یار قصے میں میں نے بھڑے لگا لگے نے نا وہ تو مردے تھے جرے سٹوڈٹ نے نیکے نیکے لونڈیاں جیاں ہیاں نے آگے جی وہ بابے آپ کے بابے نے بھی تو چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے لاخلانہ تاڑے جمنتے دیکھو سلمان وری جدوں جدوں ایتے تشریف لینے نا داتا لیے جویلی کہ وہ کوئی ایتے دے رہے نا لینی سن ایتے دے کوئی حائشی نہیں سنو نا ہی ایتے دے کوئی چاچے بابے ایتے رہن دے سن ایتے تے سارے تقریباً زیادہ تعداد ہندوان دیئے مسلمان دے کوئی ٹاوہ ٹاوہاں سی ایتے ہزار سال پہلے جدوں ایتے افغانستان دے تو جڑے سمجھو کہ چند ایک ساڑھے جرے مجاہدین جڑے گزرے سلطان محمود غزنوی ادھرے یا اپنا شاب الدن غوری ادھرے ایتے اے انہا منہ سا یاد نہیں کہ کنا دور چاہتے ہے شاب الدن غوری رحمت اللہ علیہ دے دور چاہے یا اپنا سلطان محمود غزنوی دے دور چاہتے آئے انہیں باراً او دوں ہی ایتھی آئے ہیں۔ تے او دوں تے مسلمان ٹاوہ ٹاوہے مسلمان سن، اے انہی سن مسلمان۔ تے انہیں ایتھے کی لینہ ایسنے تھی، کہتے اسے ایتھی آئے سن، اپنے ماں باپنوں چھڑےیا، پینا پراوانوں چھڑےیا، اپنے جناب آبائی علاقے نو چھڑےیا، تے چھاڑے کے تے ایتھے آئے، ایتھے آگے تے جناب جنگل دے اندر آگے تے دیرہ لیا۔ کیوں نہ دا مقصد سیوں نہ دا، کیوں کرنے تے آئے سن، وہ پرادو لیا نا آئے سن، پجارو لیا نا آئے سن، بھائیو دین دا کام کرنا اسے نہیں آئے سن، یا کو مالک بڑا 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 نا آئے سن، دیکھو نا اللہ پانگ نہیں پائیڑنا کہ بھائیو اے میڑے بندے ہوتھے پون جا، انہوں نے تے آگے دیرہ لیا لیتا ہے۔ جننے بھی بزرگا جننے بھی بزرگا جنا دے آجے مزارات مجود ہیں نا، تے انہا دی توسی ہسٹری پڑھ کے دے لو، انہا لوکا نے اپنے بڑے بڑے اچھے، اپنے خاندان چھڑے، اپنے کاروبار چھڑے، تے انہا نے ہجرت کی تھی، ہجرتکار کیا تھے، آئے بھرے سویر دے اندر آکے انہا نے دین دا کام کی تا، یا اگے بھی جڑے گئے ہیں نا، انڈولیشیا دے اندر، ملیشیا دے اندر، چائنہ دے اند آئے نا، اُتھے انہا لوکا نے ہجرت کی تھی، اپنے ابائی لاکے چھڑے، اپنا بال بچہ چھڑے آئے، تے پھر اُتھے گئے نہیں، اُتھے جا کے مشکلہ کٹے گیاں نہیں، تکلیفہ کٹے گیاں نہیں، اللہ دا پیغام ہوتے پچھایا ہے، تے آجے جناب اٹھ کے جڑا بندے دے لوٹ کے کرتے ہیں، اپنے بابیت شاہی کوئی نہیں، توسی آپ بھی خود دیکھو کہ جس بندے نے اللہ دے دین وستے، میں کہنا اگر اللہ دے دین وستے، اگر کسے بندے نے کلم اٹھا کے نا، اگر ایک لفظ بھی لیے ہیں نا، اللہ دے دین وستے، اسی او دی قیمت نہیں چکا سکتے، اسی او سب بندے دے، میں کہنا کہ او سب بندے دی، خوا کے جیڑی ہیں نا دے پیراں دی، اسی او سب تک نہیں پہنچ سکتے، تک جا ایک بندہ ہی جرت کر کے جاندہ ہے دینی خدمت کرنا اسے، او دی کی قدر و قیمت ہوئے گی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر، جڑا کے دین وستے، ہجرت کر کے اپنے علاقے نوں چھڑے کے دوسرے علاقے چاکے یہ ہے اندر جنے بھی بزرگاں نے دینے تھے، ویرے صغیر جو مجود ہیں نا، ایو چارے، اینا لوکاں نے بڑی تانگ دستی تھی زندگی گزاری دیاں نا، اکھاں گیاں نا، کٹیاں نا، مارا بھی کھا دیاں نا، اے داتا علیہ جو بریتے بارے ہیں اندہوے، کہ ہندو اینا نو مار مار کے، تے اپنے والوں ادمویا کر کے مار کے سوٹ گئے سا نا، اے غالباً داتا صاحب نے خود اپنی کتاب، اجری کشف والماغی، اندر، اندر خود اپنا واقعہ لی ہے، کیا اپنے علوم انہو ہندو مار کے سوٹ گئے سا نا، ختم کر گئے سا نا، وہ دے باوجود بھی ہو، اے تم چھڑکے گئے ہیں، اتھی رہے ہیں، تے میں اوزن تحقیب کر رہا ہاں، انہ دے بارے اپنا داتا علیہ جو بریتے بارے، تے اے نا دی جڑی ایک کتاب، کشف والماغی، کشف والماغی، دا دنیا دیاں بے شمار زبانہ دن دا، تے بارے، تے اے نا دی جڑی ایک کتاب، کشف والماغی ترجمہ مجود ہے، عربی دے اندر مجود ہے، انگلیش دے اندر، فارسی دے اندر اور دیگر بھی کافی زبانہ دے اندر اے ترجمہ اے تے عرب دے اندر، مصر دے اندر جڑے او اے نا دی کتاب دا ایک ڈاکٹر ہے گئے نے انہا دی کتاب کشف والماغی، دا ترجمہ عربی دے اندر کر کے تے اونو جڑے اے نا دے بقاعدہ تو تے پرنٹ کٹا ہے تے او کتاب جڑی اے و مجود ہے گی نیٹ دے پیڈی ایف دی شکل جو میں ڈاؤنلوڈ کی تھی اپنے کول میں کو پڑی دی میں جی جی بھائی میں نے میں نے بھی یہ سنا ہے کہ سعودی عرب کیا ہے کوئی شیخ نا انہوں نے کیا ترجمہ نہیں مصر دنے کوئی کیا 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 سعودی عرب نے اندر سعودی عرب نے اندر سعودی عرب مجود مصر دندر دمشق تندر دمشق گا یہی تکریبا طور پر صونالے میں نے ترینی عربد پڑا accusing صورتیودی عرب کے لئے غور کی اپنا جو نہیں سربوں سے ممنونج کو پڑا کنے میں نے ایک مسلمان مولد کے لئے سابطہ دیںدر سوزیآڈ میں اب تم گناب سے پسکر دیکھیں کالا وہ صونالیا تو سوزیPowerام کے لارد میں سا قرآن مشارق جس شخص نہ تجل کا یہی جہاں سا ہے نئی سوزی انجی 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 اپنے چدران شدران لے ویٹی گیاں آتے پا آجی اچھا مدائر پڑی تکڑے شڑے پائے تے او نا دی ملک دے کوئی اوڑ گے پندے ہوئی کالے ہی ساں او پا آنجی بابی کو لنا دھام کر باہرے میں کہا یار اگر ساڑے بھزرگان دینے گینے نا اللہ نے پھر ہر جگہ دی پیجے انجی نا دسانوی علم ہی نہیں اے اگر بیٹھے دی سن نا مردہ بی صاحب تے کہن دی سن کے دین دے کام تو پیسے نہیں لانے چھئی دے تا ان ان میں کھا دی سن بارکہ سنا نا ماں کے ساڑے اکرام شن تے او کدرے نا ہی جرت کا یعنی کی گئے دی سن کے سفر تے دے واپسید ہوتے نا ایک جگہ دے انہ دا راشن ہتم ہو گیا تے او نا اجڑا لاکہ سی نا او کافران دا لاکہ ہے گا کافر ہے گی سن نا وہ لاکہ دے انہ نے نا اتھے جا کے دا تے انہ نے کیا کہ بھی اثران سی سفر تو آئے ہیں تے ساڑا راشن پانی جنہ نا ختم ہو گئے تے کوئی سانو کھان بھی نہ صدی ہو تے انہ نا پتا سی گا مسلمان نے انہ نے جناب انکار کر دے تک کھانا پانی دیں گے وہ جناب آپس آگئے اللہ دی کرنی ہے ایسی ہوئی او سیرا آتی نا انہ دا جنا کوئی سینا سردار لیڈر انہ دا انہوں جناب شدید قسم دینا درد نکلی کسی جگہ دے ایننی کی درد نکلی کہ جناب مرنا لاؤ گیا انہ نے کہا یار کوئی کیم ہے کوئی بندے لابکے لیا وہ کسی طریقے کو بادشاہ سڑا بادشاہ سڑا جنہ سردار ہے نا بادشاہ انہ نے کہا بھی کہ اللہ علیہ السلام ہے کہ وہ مسلمان جی نا جڑے ہیں انہ دنہ رابطہ کر کے وہ ہیں اگے جناب انہ نے کہا جناب اللہ علیہ السلام ہے بندہ سڑا مارچ لیا ہے فڈا فڈا جو جو تو اڑکلو سردہ نا کرو تے انہ سہی کرو انہ نے کہا کی میں سہی کرانگا لیکن میں آدھے بدلے جڑے ہوئے نا اینے جڑے نا میں تو اڑکلو جڑے نا بکرییاں یا بکرے یا بکرییاں دنبے ہی انہیں نے اتہ داری باد بکرییاں بکریتے ہیں وہ اتھے نی اندھے دنبے ہی اندھے نے اینے جڑے نا دنبے میں تو اڑکلو آمان پتہ نہیں کننے سنو پنیا سنو سو سن کننے سنو میرے ذین دے بچ لیے او جناب انہ نے کہا ٹھیک ہے جی تو اسے لاج کرو تو انہوں سی دیاں گی لو جناب وہ صحابی کی انہ نے جا کے دام گیتا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا لو جناب انہ نے جانور لے جانور لیا کے تے وہ آگے بچنا او نا سا بادہ نا اپس دے بچنا تھوڑا کوئی اختلاف ہو گیا رست دے بچے کہ نہیں جی توانو نا اینک لونہ مطالبہ نہیں سی کرنا چاہی دے نہ ایدا ایدا جانورانا نہیں سی توانو مطالبہ کرنا چاہی دے انہوں نے کہا چلو ایسرا کارنی ہے چلو انہوں نے آگے نبی بھاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے کرنی ہے اوہ بہت جس رہا حکم دیں گے نہ اوہ سرا کرنگے وہ کہیں گے واپس کار دے ہوتے واپس کار دے ہیں لو جناب انہوں نے بھی باہر کھا چاہے انہوں نے کہا بھی یا رسول اللہ اے واقعہ بیش آئے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کہا بھئی صاحب آنو پوچھا کہ بھئی کی پڑھ کے دامن کی تاثیر اور صاحبی مسکرائے کہا بھئی یا رسول اللہ تُو سا ہی دستی ایسی کہ سورہ فاتحہ جو رہی ہے نا کہا دے اندر ہر بماری نا لہا جائے گا بھئی تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دامن کی تاثیر تو نبی علیہ السلام نے بھئی تو انہوں نے عمل دستی ایسی نہیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ تُو سا ہی دستی ایسی انہوں نے کہا بھئی ادیاں بکریاں جڑیاں رہنا اور میرے جناب ہوتے پچھا دے جو تھے میرے جانبے بندے دے رہنا ادیاں بکریاں ہوتے پچھا دے اچھا اندر سو کہ نبی علیہ السلام نے اس عمل نو دامن کرن دے اعوض دامن کرن دے اعوض جڑیاں بکریاں ملیاں کیا نبی علیہ السلام نے کہا بھی تُو سی دین دے کام دو پیسے کمائے لے چلو واپس کار گیاں بکریاں آئے 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 نبی علیہ السلام نے تے نہیں کیا واپس کار گیاں بلکل بلکل واہ اے نا لوکانو نا دین دا پتا ہے نا اے نا دنیا دا پتا ہے اے نا نو صرف پتا ہے اتراز کس را کر رہا ہے اتراز کرنا سب تو سان کام میں آٹا تیری نلی باگ دی بھئی تیری جناب تیری اکھان ڈینگیاں نے مو ہی اللہ ہے نا توڑا ترہا مو ہی ہو جرا بہت فٹا ہے نا بس سائی سی ہے واللہ یقین کریئے ہو اپنا سلمان بھئی اللہ تعالیٰ تی ذات نے نا سانو اے علماج نے دیتے نینا واللہ یقین کریئے ہو اسی اگر اللہ تی ذاتہ شکر ہے ہر قدم تے اللہ تی شکر ادا کر لیئے نا تیسی اللہ تی شکر نہیں ادا کر سکتا ہے بلکل بلکل کیونکہ دیکھو اجرہ اختلاف ہے نا یہ کیوں رحمت کیا گیا ہے کیوں رحمت کیا گیا ہوئے انتوں سے دیکھو کہ علماء تھا جدھو آپس اختلاف ہوں میں نا پھر وہ جناب غوتہ ذنی کر دے نے کتابہ دے اندر کتابہ جو غوتہ ذنی کر کے تھے پھر وہ دیسان گاڑے کے لئے اندر روایتان گاڑے کے لئے اندر وہ پھر علم جد ہے نا وہ پھر عوام تک پہنچ دے پہنچ دے کی نہیں پہنچ دے ورنہ اگر اطراز نہ ہوئے تے عالم دین بھی کار ستے رہے ہیں رام دے رام نمازہ پڑھا یہاں تے جناب ختم پڑھائے تے جناب پڑھائے تے جناب نکاہ پڑھائے تے جناب کار بیگ رام دے نا جدوں اطرازہ توں دینے علماء دے باہم اپچ اختلافہ توں دینے علماء جناب تتابہ اندر غوتہ ذنی کر دینے تے تو اڑے واسے علم نیا گلہ کٹ کے لئے اندر وہ پھر علم نیا گلہ جڑی ہیں تے تو اڑے تاک پہنچ دینے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کاشیب جو دریزایت نے جیب لیا ہے اللہ پاک کہنا نو انتہائی جڑا وینا اللہ پاک کہنا نو برکتا فرمائے تے اللہ پاک اے نا دی حادری کبور فرمائے تے اے نا دی دبان تو نکلی ہیں تے یہ نہیں دعاوانے وہ اللہ کبور فرمائے ساڑھی ہاتھ کے دے بچے اسلام علیکم کاشو بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام کاشو بھئی جناب ابو عثم بھئی آج بھی الحیلاللہ میں نے ختم بہت کہ تمام مجاہدین کی طرف سے خصوصی سلام پیش کیا نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے دربار اقتص میں ماشاءاللہ 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 علاوہ آپ بھی حاضری جو ہے اس کو قبول فرمائے اور ہر نیک خواہش جو بھی آپ بھی خواہش لے گئی ہیں علاوہ ہر خواہش آپ کی پوری فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اور سنائک ایسا چل رہا ہے درگت چرگت بس دیکھیں جی یہ اللہ تعالی کی رات نے یہ جو ہے ہمارے جتنے بھی پیارے پیارے بھائیں ہیں سارے لگیں ہیں ماشاءاللہ جی اپنے اپنے محاذ پہ ہر بندے نے اپنے اپنے محاذ سمالا ہوا ہے میں نے مغرب کی نماز ادا کرنے جا رہا تھا یا شاید اثر کی تھی تو میں نے دیکھا میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے لوگ اور مختلف چہرے ہر کسی کے اپنے اپنے قائد لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمریں آگے کی طرف جھکی ہوئی ہیں کمر آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے ہر کسی کو نماز کی فکر ہے ہر کوئی کمر آگے جھکا کے تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے نوٹ کیا کیا ہمارے دلوں میں اللہ پاک نے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا ہے لیکن مرزا قادیانی کے فالورز جو ہیں نا وہ یقیناً ایسے نہیں چل سکیں گے وہ ضرور بضرور یا تو اکڑ کے چلیں گے یا جھک کے اس وقت چلیں گے جب ان کو طبعی طور پر کوئی مسئلہ ہوگا ورنہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہو اور کوئی اور سم آ جائے دل میں کسی اور کی سوچ آ جائے میں کہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا بلکل نہیں ہو سکتا ایسے کہ جو نہ ہو عشق مصطفی تو زندگی فضول ہے بے شک بے شک بے شک دیکھیں جی میں کہتا ہوں اس کائنات کے اندر سب سے بدبخت لکا دیاں سب سے بدبخت کہ آپ دیکھیں کہ سامنے دیکھتے ہوئے ہر چیز ان کے سامنے واضح ہے شیشے کی طرح کرسٹل کلی ہے کہ دنیا کے پونے دو عرب دو عرب مسلمان ان کے لیے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہی سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ ہی سب سے زیادہ مقدس ہیں اور وہ ہی سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور انہی کی عزتوں کے لیے مسلمان اپنی جانوں کے دلانے بیش کرتے ہیں لیکن قادیانی جو ہے وہ صبح شام اس کانے کو اس دُجال کو بچانے کے لیے امبیاء کی تو ہنگerne دین اسلام کا قضاء cuántอ را رہے ہیں ترجیحات دیکھ لیں ہ آپ اور قادیانیوں ان کے نصیب مسلمانوں کے نصیب دیکھ لیں کہ ہمارے نصیب میں کیا ہے اور ان کے نصیب میں کیا ہے میں دیکھتا ہوں نا جب ہمارے گاؤں گوٹھو دہاتوں سے آئے وے بزرگ بابے اور وہ خواتین جو پیور پیور گاؤں کی رہنے والی ہیں پینڈ کی رہنے والی ہیں میں وہ لفظ پینڈو نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ گناہ ہے ان کو یہ کہنا آپ یقین کریں کہ وہ کیسے چلتے چلتے سکون سکون سے ارام ارام سے ان کے اندر یار میں جذبہ دیکھتا ہوں نا ابو حسن بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ عام طور پر گھروں سے نکل گے کبھی بس ہڈے تک نہ گئی ہوں چل کے کہ نہیں دور ایسا ڈکولونی ٹوریا جاندہ لیکن مسجد نبوی میں ایسے محبت سے یار میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا میرا بھائی الفاظ ہے ہی نہیں اس چیز کے بیان کرنے کے میں نے دیکھا کاشر بھائی کہ وہاں پہ کچھ میں نے خواتین ایسے دیکھیں کہ جو پاکستان سے صرف ٹکٹ اور ویزا لے کے وہاں پہ پہنچی ہیں اور وہاں پہ میں نے ایک خاتون تھی بڑی ایج کی ان سے میں نے جب ان سے بات ہوئی نا تو وہ بتاتی ہے کہ میں پاکستان سے صرف اور صرف ٹکٹ اور ویزا لے کے میں یہاں پہ آئی ہوں نہ میرے پاس رہائش کے لیے پیسے تھے اور نہ میرے پاس کھانے کے لیے پیسے تھے اور آپ دیکھیں کہ اس کا اس عورت کا یقین اپنے اللہ پر کتنا کامل تھا کہ وہ جب وہاں پہ پہنچی ہے نا تو وہاں سے ہی ایک فیملی ان کو اپنے ساتھ لے گئی کہ بھئی آپ آئیں ہمارے ساتھ چل کے رہیں اور کھانا بھی ان کے لیے وہی پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انتظام کی ہے کہ وہاں پہ ٹونٹی فور آور آپ کو پتا ہے حرم چل کے بالکل سامنے جو بیلڈنگ ہے اس کے نیچے ایک ہوتل ہے اس ہوتل سے ٹونٹی فور آور کھانا جب تک وہ کھلا رہتا ہے تب تک وہاں پہ کھانا تقسیم ہوتا رہتا ہے اور جدنے بھی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ساتھ اکانا لے کے لاتے تو میں کہتا ہوں وہاں دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں بس کسی طرح وہاں پہ پہنچ جائیں یہ جذبہ ہے مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے مرزا انجینئر کیا کہتا ہے مرزا انجینئر کیا کہتا ہے کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے غلاف قعبہ پکڑ کے تو میں نے اپنی بیوی سے احد لیا کہ ہم دوبارہ یہاں پہ نہیں آئیں گے مبینہ منورہ کی پاتھ سر زمین سے مرزا قادیانی پر ملانت اور مرزا جنیئر پر ملانت بے شمار جی بے شمار بڑھ کے اور کوئی سفر ہی نہیں ہے یعنی کہ کتنی سعادت ہے صرف اس کے نیت سے سفر کرنے کی جو ہے نا وہ ترغیب دلا رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ بھئی بار بار سفر کرو بار بار اللہ کے گھر کا سفر کرو نبی علیہ السلام کی جو مسجد نبی علیہ السلام اس کا سفر کرو نبی علیہ السلام اس کی ترغیب دلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ہم نے دوبارہ یہاں پہ آنا ہی نہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موالکم السلام سلوکی آر اجرار بھئی کسی کری سے موانٹ ہو دی موانٹ ہو جا سنین سابدہ میں اکاؤنٹ لیا بڑھا موانٹ ہو جا سنین تے انشاءاللہ تے اللہ چارگ دن آنو دیس جانگی ہے اللہ ہے ماشاءاللہ اوراں میرے پیوے ساگر ساگزادن ستویں سال دن تر پاتھ رہے ماشاءاللہ الحمدلہ ماشاءاللہ جی جنہ دی نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائیے دیکھو جی جنہ دی تعریف نبی علیہ السلام نے فرمائیے تو انہیں چانوئے خوش موان اور مدھنے لو جنہ دی طرف ہے حضرت عمرہ واروکتی حضرت علی ہوتے چالکے گئے نہیں نبی علیہ السلام نے اکام دے گا کہ میں تُسری جانا ہے اونا تک میرا سلام پیش کرنا ہے کہ کہنا ہے کہ میری افراد سے دعا سمحان آجے میں تھلے لے ہم دیکھا جائے ساں یہ ہے مجدوب ساں ضرار بھئی اسے دیکھو نا آجے آجے لوگ مجدوب جڑے نے اونا نو پاگل کہنے نہیں کہ جسے نا مردہ انجینئر کہنے دا تو آجے بابی تاپاگل ساں حضرت ہے ویسے کرنی جڑے ساں مجدوب ہے کہ ساں تھلے چیک کر ہڑی آگے یہ میچ اکلہ ہے ملتا ہے ملتا ہے تعالی ہے ملتا ہے میرے منو پاگل ساں ملتا ہے میں انہوں نے سرگار اٹھلیا ہوں تو پہلے ساری گل بات کیتی ہے میں انہوں نے کیا بھی ختم نبو ہوتے نا بڑے ڈاکے پہ رہنے تے غستاخیاں ہو رہی ہیں ڈیجیٹل میڈیا تھے وہ نا فیس بوک تے وابیاں تے وابیاں نہ لڑ دے پیس انہوں نے چھڑڑا ہے انہوں نے دوالے ہوئے ہویا رہا کرو درہ درہ ختم نبو ہوتا لبے ذرا توجہ دیوں وہ نا میں نے کہا کہ یاد یہانے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ مجھے اکاؤنٹ بناواد ہیں میں انشاءاللہ جو اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا تو آپ پاس آنے کی تیاری کی وہ نا کچھ بزرگانی پنجابی کتب لکھیں ہیں یا عربی حضرت خاجہ نور الحسن تارکویس رحمت اللہ آپ نے لکھیں ہیں کتابیں عربی دے اندر فارسی دے اندر پنجابی دے اندر وہ نا دی تشریح تے کام کر رہے ہیں نال نال تے انہوں نے کہا بھی رولائی کو نہیں کیا تسینا ملاقات کرے گا تو انہوں مزا آئے گا تھنڈا مزاج سادہ لو انسان ہیں اور جے جمعہ دا انہوں نے لیا جائے نا جیمعہ دا انہوں نے لیا جائے میں نے کوئی امید ہے کہ کادیاں نے مطمئن ضرور ہوں لیکن اے ایک ایسر لیکن ہے کہ کادیاں پہلیت دے انہوں نے بڑا سارا کام کرنے کے لئے زوجہ دی وجہاں آپ شاید ہے کیا ہے کادیاں انہوں نے در جل لے نا ہوں در جل لے نا وہ نیتے ہیں انہوں نے اسی ہوتے ہیں بھورا سال ہی کرسکے ہوں انہوں نے در جل لینا بڑے در جل لگے ہوں ایک سال دے و جڑے نا اینا دے ایسی ایسے در جل بیکھے نینا لیکن مجبوری 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 ساڑھے علمانوں ساڑھے جن مناظرین میں نا انہوں 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 نے ہر کفر دا جواب دینا ہے مجبوراں وہ ایک سوال ہے یا اگر وہ آڑے سامنے اگر کو بندہ کرے نا تو وہ سکت ہے میرے کیوں کہ میں کونڈا دی میں وہ ہی داثرین ہاں نا تو نہیں اسی یہ پتہ کی ہے کہ اے ہو جی الفاظ استعمال احفر سے نہیں کر دے کہ اے لوگ ریکارڈنگا کر دیں ریکارڈنگا کر کے پھر ہے جا کے نا جتھے جتھے انہ نے اسائلم کیتے ہوں انہیں نا اُٹھے جا کے پھر ریکارڈنگا دہان دے رہے جی دیکھو جی ہم مسلمان سندھوں کی ادھے دیں ایس ورس سے اسی جیٹا بھی نا اہو جی الفاظ کو استعمال نہیں کر دیں سمجھے میری گار یعنی کہ ہر قدم پھوک پھوک کر رکھنا بھی ہی تھی سارا کو جیتے ہی آگے سکھے ہیں اپنا زرار بھی سارا کو جیتے ہی آسفاد محترم دے پچھے لگئے ہیں انہوں نے پڑھو پڑھے ہیں مختلف میں سے شاہد آتا آج تو ایک سو تی سال پہلے نا ایک سو تسی تین ایک ڈیرڑ سو سال پہلے دکھائے لگر آجے تھے خواجہ نور الحسن تارک ویسی میرے پیر مرشد دے آپ اپنے وقت دے جید عالم مفقر اور جنہیں انہوں نے کلام لکھے ہیں سارے دے سارے قرآن و دیز دی روشنی دے اندر دیکھو جی جڑا بنا صوفی اپنا زرار بھی جڑا صوفی ہے وہ عالم دین ہے میں کہنا وہ صوفی ہوئے نہیں سکتا جڑا عالم دین نہیں ہے بلکہ صوفی تو وڈا عالم دین ہے ہی کوئی نہیں دیکھو میری گال سنو علامہ ذہبی نے جدوں علامہ ذہبی نے جدوں ذکر کیتا نا ددبائید بستامیر احمد اللہ علیہدہ تھی انہوں نے کی لی ہے بھلا یقین کرو کہ علامہ ذہبی اگر ساڑے سامنے ہوں دے نا دے اللہ دی قسمیت سے انہوں نے اسیوں نے ہاتھ تھی چھو میں دے انہوں نے لی ہے کہ سلطان العارفین سلطان العارفین یعنی کہ علم بالین دے سلطان علم بالین دے سلطان چائے بھا سیر علام النبلہ دے اندر سیر علام النبلہ کتابیں جڑیوں نہ دی جڑی اسماع و رجال جڑی انہوں نے کتابیں او دے اندر انہوں نے جی دوں حضرت بحجید بستامیر احمد اللہ علیہ دے ترجمہ لگیا ہے نا تے انہوں نے شروعی اتھو گیتا انہوں نے انہوں نے کہا سلطان العارفین معرفت والے ہیں دے سردار علم والے ہیں دے سردار انہوں نے سلطان جو میں ادھر سلطان بہو سلطان العارفین دیکھو جی اہل کب تے انہوں نے ایتھے ساڑے بڑے سکیتے تین لیکن علامہ ذہبی جڑی نے جنہوں نے علم العدیث سے کام کیتا ہے علم العدیث سے کتابیں لہی ہیں انہوں نے جڑے بخاری دے اندر دیگر کتب دے اندر جڑے راویان نے انہوں نے حوال لہے ہیں انہوں نے سلطان العارفین قرار دے رہے ہیں علامہ ذہبی دے کسے نوں سلطان العارفین کہنا جڑے بھی نا ایک بھی چھوٹی موٹی گالت نہیں رہا دی کوئی درجہ نہیں رہا دی علماء ذہبی دے انہوں نے پوچھ کے بھی کھو علامہ ذہبی دے کی مقام حالانکہ علامہ ذہبی تو پہلے بھی علامہ یہی بن معین اوہ دے بعد بڑے بڑے یارہ ایمہ جڑے نے ناکدین جڑے نے ناکد امام گزرینے اسماع اور جنہ نے اصول حدیث لہینے بڑے بڑے ایمہ گزرینے لیکن جڑا مقام علامہ ذہبی نوہ سلو ہے نا وہ کٹلو کرنوہ سلو ہے بے شکل اللہ پاک نثمان بھئی کوئی نہیں آ رہا جڑا بندہ اپنے جڑا بندہ یہ کری فقر دو بھی جاندہ ہے نا جی پھر اللہ پاک انہوں ایسا مقام عطا فرمدہ ہے کہ سب حیران رہا جاندہ یہ کھوٹا لہا شڑی ہے چاہے بھو اسن بھائی کتھے گئے ہو جو اللہ そうوں انہوں نے پھکا کہ جو الزور سے تانگ نہیں ہو رہے توسے کیوں ہو رہے ابو حسن بھائی شروع تھی نا الحمدللہ تقریباً ایک سو تھی ستر سال پہلے دین سلام دی جیڑی دین دے کام آستے بزرگان نے نیو رکھی تھی اور آج تاکہ الحمدللہ چالہ سو چال لی ہے نسل در نسل سارے جڑے سڑے پیران دے اندر بزرگان نے اور سارے آلہمدللہ آج تاکہ دین دے کام چھے کار رہے ہیں تے انہ دی کوشش ہوں دی کہ جنہاں ہو سکے دین نو پھیلایا جا تے جردنوہ مریدین دے بچے جردنوہ دے اندر مدرسے بنائے نے تے اور تے حمدللہ دین دے تعلیم جاری ہو ساری اور نا بچے آنو دے سے آجاندہ آئے گا کہ حق کیے تے سچ کیے جھوٹ کیے تے فریب کیے اور سب کو جو نانونہ دے سے آجاندہ آئے گا تے کیا ہی شانہ لے بزرگان نے ماشا اللہ اللہ باگ سانو سراج مستقیم تو چلنے دی تو فیق تا فرموے تو انہوں ایک میزے دی گال دے ساں بہسن بھائی ساڑے نہ ہوتے انتربار ساڑے پیر صاحب ہیں ہم نے دربار شریف تے بار وڈا سارا بورڈ لائے کے نا لکھا ہے آسی حالے بھی لکھا ہے کہ مزار شریف تو اٹھ فٹ دور ہو کے دعا منگو کوئی قریب نہ آوے کوئی جناب آکے کبرن میں چمیں نہ کوئی چکے نہ اٹھ اٹھ فوٹ جڑے نہ دور کھڑے ہوگے بسو تو کھڑے ہوگے دعا کرو تی انجی آواز اندر ہاتھنا منصابہ کرو تے اللہ بھی لے کئی بزرگ جا کے دروازے دی دلیز ادبان چوم لیندے کبرن انتا نہیں دروازے دی جڑی درباز دروازے انہوں نے دلیزنو چوم لیندے بس چھڑ سمیہاں وقت جاندائی کڑ گاون یار دا بھول جا سن سمیہاں جد سد پیا سرکار دا شاہ رگ تھیں او ساحب نیڑے کی پائے تو جگڑے جھیڑے دور دسیا تینو کیڑے بس شوک کر دی دار دا فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا آیا تینو نفس شتان بولایا اول آخر پڑھ سنایا ظاہر باطن تارد ہاں وَفِي آنفُسِكُمْ نُوچَا بھولایا وَفِي آنفُسِكُمْ نُوچَا بھولایا تے دنیا اندر فکر پایا اول آخر پڑھ سنایا ظاہر باطن تارد چھڑ سمیہاں وقت جاندائی کڑ گا من یارد بول جا سن سمیہاں جد سد پیا سرکارد لَا اِلَا تین لَتَّ جَكَّا اِلَّا لَا اَسْبَاقْ پَكَّا مُرْشِد حَادِی دِسِ مَكَّا نُور حَسْنِ سردارد چھڑ سمیہاں وقت جاندائی کڑ گا من یارد بول جا سن سمیہاں جد سد پیا سرکارد اوہے اینہ والا نظر نہیں آ رہا یعنی کہ چھوٹا آ رہا ایسے زوم کر کے بھٹا کرو علف آ دھولا تو ساکھیوں چیر لائے علی فیار ڈھولا تو ساکھیوں چر لائے تیرے عشق انو کسا نمار مکائے علی فیار ڈھولا تو ساکھیوں چر لائے تیرے عشق انو کسا نمار مکائے خلقت دین دیتان نے مینا سرت چایا دولا میرے مینو بھجر غالب آئے پڑھ رہے ہو جی اے ذرار بھئی ہے سیر علام النبلہ جنہی کتاب دینا نمار دا آئی ہے او دی اندر ہے دیکھو تسیل سلطان العارفین پہ لائے نظر نہیں آرہی ہے یہ نکے اوہ سب ریچنا جدو پورا دا ہنمار اے ٹائٹل ہے نا نال کتاب دا نال کتاب دا ٹائٹل ہے تے اگر انو پورا کران گے تے پھر وہ نظر نہیں آنا ٹائٹل ہے اچھے انو زوم کرن دا کیوں تے کون دا ہوئے زوم کرنا سکڑا چیز ہوں دا ہوئے نہیں لیکن اے تے تصویر نہیں نا نہیں اے تے تصویر نہیں رہا لیکن اے کالا رہے بھر کر کے لاؤ اور تیرا پلاو جو بے کیوں نہیں والا لگ رہا میرے دین و جتیاں مادنی آنے پر حوالہ نہیں لگتا بے اور تجھے زوم کر کے لاؤنا ایک کے ساتھ لاؤ جو پکٹر سیلیکٹ کرو گے نا اتھے آئے گی اور نا ایشو بتا کی ہو رہا بے یہ ہونہ جو دعوی نا کو گلیچ آیا ہی ہی ہوتا ہے ہونے سا کردہ ہونے سا جو گیا ہونے ہونے فول لاغی دوں میں بہلا بھی آگیا تھا ہونے کنو بڑا چوکا ہے ہونے آجڑی ہونے ماد دی سنے تھا یہ سہی تصوییر دے ہوتے کلیک کرو نا توسی یعنی کہ دو انگلا سلطان الارفین ابو حرائرہ تیفور بن عیسیٰ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ ایک دے کمائی ہوندی ایک کی ٹونکی انگل لاؤ تو یہ کمائی ہوندی اوالا سدھا کرو گے نا اوالا سدھا کرو گے نا ایک نالی سدھا ہوگے نا نا اوالا سدھا کرو گے نا اوالا سدھا کرو گے نا اوالا سدھا کرو پوری تصویر اے ان کتاب جڑیے اے جناب کتاب ہے یہ امام دہابیدی کتاب ہے وہ دے اندر ہے ابو یزید البستامی سلطانہ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ ابو یزید تیفور شروسان اگے کی البستامی احد الزہاد اخو اخو زاہدین آدم علی آدم علی وکار جدہم شروسان اے انہاں نے اگیو نا دے لیا دا میں نا کیا نا دے جڑے انہا دے والد کون سا نا دے تاکا کون سا نا انہا چو دین پہلے کنے اسلام کینے قبول کی تا وہ ساری ڈیڈے لے لفظ گانجے اندہ کی مطلب ہے یاد رہتے تھے میں تحقیق نہیں کرتے میں توڑنا ہے میں توڑنا ہے میں توڑنا ہے توڑا شوید تجمہ کر دیوں گانج بکش فیض عالم مظہر نور خدا نہیں نہیں میں عیدتے ابو عیدتے میری نہ ہونی ہے فارسی دیچنا بلکل نہیں جڑے لگا ڈیو تے اے نم ملہدانہ تے سوال کر دینے تے بر عمر نا پائدار ڈیو تے اے نم ملہدانہ تے سوال کر دینے تے ڈیو تے اے نم ملہدانہ تے سوال کر دینے تے نہ آ کر بھروزہ فانی زندگی پر نہ ہو بے خوف زمانے کی کھیل سے اے شیخ سادی رامت اللہ علیہ دشویر میں یہ جنو میں گرے گیا سے نا پڑھا لی فارسی دی مدرس سے جا کے میں گوڑی کر جارے ہیں پڑھے آکھویں دی اچھا ہوتے پڑھے آکھویں ہمیں مرے میں گوڑی کریں میرے بھی بڑھے در عجیب جوا کے میں تلو سنو مہ گیا مرے نا پڑھے گیا مرے نا پڑھے گیا مرے نا پڑھے مدرس سے مویاں فارغ ہافظ نہیں ہے میں مدرس سے بھی نہیں سی پڑھتا ہوں تے تے جہرہ تے رہنمہ تنور تے ہاتھ ڈر آمی سارا دین کوئی نہ کوئی نہ بانا لبنا جی نہ پڑھن دا جی 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 سجد کتھ خبے کاری صاحب نے قربان کیتھے جی وہ پتہ لگنا تن دور تیج ہم مدرس سے جی اندر کاری صاحب نے کہا کہ بڑی میرے چاکتی کتی کہ میں نہ جاں لیکن میں جب سبکی سنو در ٹاوڑن نا دیکھا کاری صاحب بجے قربان نہیں سبکی لیا جو رو کلاس اللہ نظر ون میں ہے میں سے پوچھنا کی تیڈیو تنور تھے میرو تو پیمپا نال میں نے چمڑے باپس لیونا کلاس ہے سب کی میں سبور دے سننونداز ہاں در آم پاویں ایسی لیکن پڑھنے لوں اچھا سنن اے انتوں سے دیکھو کہ اے علامہ بحقی رحمت اللہ علیہ وسلم نے نا اور اپنی کتاب شعب الامان انہیں شعب الامان یہی کتاب ہے نا اے دی اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنی سامی نے اے دی اندر ہے حضرت باید بستامی رحمت اللہ علیہ وسلم کول ہے کہ اے نے کسی نے پوچھا ہے نا کہ معرفت کی حقیقت کی ہے معرفت کی حقیقت کی ہے انہوں نے کہا معرفت دی حقیقت ہے کہ ایسا اے وہ لمحہ جڑا تو اللہ دے ذکر دندر گزریا ہے نا جڑی زندگی تو اڑی اللہ دے ذکر جو گزری ہے نا وہ معرفت ہے کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ جڑا بے نا اے جدر آپ اگے کیلئے ہی آدھا بے اے افلچنا میری سکرین لٹا لائن ہے اے لائن دے تھلے آگیا لفظ بے قول سوئلہ ابو حریرہ ابو یزید البستامی نظامی روح کا قول امام بحیقی نکل کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھا معرفت کی حقیقت کیا تو فرمایا ایسی حیات جو اللہ کے ذکر میں گزرے پھر پوچھا جہالت کیا ہے تو فرمایا اللہ کی یاد سے غفلت اے لفظ آرہے ہیں انہوں نے تو نہیں نظر آرہی اے انہوں نے حضرت برید البستامی رحمت اللہ ریدہ قول نکل کتا ہوئے اے تھلے بھی انہوں نے یہ قوال نے سارے لیکن اے صرف ایک جڑا ایک روایت ہے نا انہوں تو اور روایت دا ترجمہ جڑا ہوئے ہیں انہوں میں لائے گا ہوئے ساری یہ جنہیں اور روایتہ نہیں دیئے ہیں انہوں نے انہوں نے ترجمہ دیانا ہی اے اے دیکھو کہ انہوں نے معرفت دی حقیقت لیئے کہ معرفت دی حقیقت ہے کہ تو اڈیس زندگی کے لئے اللہ دی یاد دے اندر گزری ہے نا ہونی معرفت ہے تے جہالت اگے کی یہ پوچھا پوچھا اگے کی یہ پوچھا جہالت کیا ہے تو فرمایا اللہ کی یاد سے غفلت اللہ دی یاد تو جیڑا لمحہ تسی غفلت جی گزارے ہیں نا او جہال ایسران دے انہوں نے بڑے اقوالے کورو انہوں نے کولے او کول ہے بے کہ تسی ادھر کسے نوں یعنی کہ اگر کوئی تسی بندہ دے دے جیڑا ہوا چھوڑتا ہے مسال دے توڑ دیتے اے والا والا بے تیڑا بے اپن میں بے کہ وہ نفید ہے وہ البدایہ ون نہایے جندر بے اوولا مجودے تے اور دیگر وی جڑا بے نا کوطب زندر مجودے کہ وہ فرمان دے لیے کہ اگر کسی بندے نوں ہوا چھوڑے دے ہاں بھی دیکھو نا تے اے والی ھولایت دنی دلیل نہیں اے والی ہندے نشانی نہیں کہ ہوا چھوڑتا بے بلکہ اے دیہنہ میں کہ بندہ اللہ دے جڑے حرام و حلال و جڑے قرار کردہ جڑے حرام و حلال نے نا او نا دی پابندی کی نہیں کرتا ہے اللہ دی یعنی کہ جڑے حدود نے نا یعنی کہ حرام و حلال فیرو دے بعد او دی زندگی جڑی ہے او کس قدر جڑی ہے نا او سنت مطابق ہے ٹھیک ہے جی او سو بندے دی جڑا بے نا میار اگر تنسی ٹھہر آیا نا کسی چیز رہا دے بائی جب اسلامی نے تے او اللہ والے اللہ دی دسی ہوئے رستے تے جگہ چلنانا راوے نا او انہا نے میار ٹھہر آیا اوے ہواچ اوڈنا یا پانی دے چلنان انہا نے اے سی دو میار نہیں ٹھہر آیا لیکن آج جو کسی گئے لو آج جناب او کہنے دینے کی بابی فاواچ اوڈ دے سن تے فلانا انجی کر دے سن تے فلانا انجی بھئی اسی کدوں میں اسی اہل سنت نے اسلام علیکم سفیان بھئی دو کیٹھے مانا راکھاں جے اچھلے بھائی تے ضرار بھئی اسی تے اہل سنت نے تے قدی بھی میار نہیں قرار دیتا ہے اسی سن کے جڑا بابا چھوڑے گا یا پانی تے چلے گا تے وہی باب ہے اسی تے قدی نہیں اچھلے بھائی اسی در ایر قرار دیتا ہے انجی دی جدو اسی آہ داتا لی ہجوے دی ایر رحمت اللہ علیہ جدو انا دا ذکرکارنے آہا تے کیا اسی ایٹ ہے کہ ذکرکارنے کو باچھوڑ دیسن تے اچھوڑ ہے یا پانی تے چھل دیسن جدو اسی قدی اپنا خاجہ محینو تن چسی ہے جو میری رحمت اللہ علیہ ایر ذکر کرنے آہا تو کیا اے ذکر کرنے آہا کہ پانی دے چال دے سن واج اٹھ دے سن تے بندے مار کے زندہ کر دے سن اے ایسا نہ ذکر کرنے آہا انہا دی بزرگی جو بیان کرنے آہا یا حضرت شیح عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جڑے نے کیا اے ایس وجہ دے نال اللہ دے ولی نے کہ وہ جناب جڑے نے مردے جڑے سن نال انہا زندہ کر دے سن تا دا ماری اسی انہاں نو کہنے ہے کہ اللہ دے ولی نے ایک اللہ جڑے کا اللہ آگے کی دے نا سلمان بھائی نے کہنا لوکا نے صرف گندی گاندت بین علی مکھی علیہ صاحب ہے نا لوکا کہنا لوکا نے جڑے اللہ والے نے جڑیاں انہا دے بارے پوزیٹیو جڑیاں گلانے نا او انہاں نے بیان کرنی ہے نی کیونکہ انہاں لوکا نے قسم کھا دی لی کہ اسی انہاں دے مخالفت کرنی ہے جڑے اللہ والے بندے نے نا جڑے اللہ والے نے جنہاں نے پوری امت کہن دی کہ اللہ والے نے اسی ہونا دی مخالفت کرنی ہے تو اپنے پڑا آدھا نہیں کرتے لی ایک ہو جو ساڑے احتیاطی ترجیحات نے ہر بند دی آپنی ترجیحات ہو جو ساڑے جڑے دی ہاتی علمان ملوز رات انہ نے کوئی تعلیمات دا ذکر میں کنی سنے کہ انہ نے تعلیمات انہ دی جڑی تعلیمات جڑے انہوں نے دین دا کام کیتا اوزے والے نے کوئی گیل نہیں کرتے جسٹ اونا دی ایک کرماتا دس دے ہم دن یہ ساڑی دی ہاتھ لی سیڑتے چل دائے گا تے امتاں کل کر اونا حضرت خواجہ محمد نوشاہ اوی ماشاءاللہ اپنے بکے دے بڑے بڑے عالم دین جائیت والی سان اونا دیو بے شمار کرامتاں تانے لیکن اونا دا آج تاک ذکر کردے نہیں لیکن آج تاک کسی نے بھی اونا دا جڑا اونا دین دا کام کیتا اوزے مطلق گال نہیں کرنے میاں محمد باکش رحمت اللہ لے جڑا اونا دین دا کام کیتا ہوتے مطلق گال نہیں کرنے کرامتا زار کرتے کرامتا دس دن انگریز آیا وہاں پہ پیالی پھڑا تھی تین داتا صاحب تے کرامتے بیان کر دیں لیکن جو دین دا کام میں تو ناکہ مزے دی گال دا سا اوہ مزے دی گال اے کہ جو دوں آج توں تقریباً چار سال پہ لیتا کہ میں نوں اے نسی پتا کہ داتا صاحب نے دین لے کام کی گیتا ہے اے پتا سی داتا صاحب ہندوستان نوں لاؤر آئے لاؤر آگو نا دیرہ لائے راوی دے کنڈے تے ایک ماہی آبنو دو دے جاندی سی تے جادو گر رہا لواقع اے سنیا سی لیکن اے نسی پتا ہے گا کہ انہ نے دین دا کام کی گتا ہے گا اے منوں اے تعلیمات منوں ملیاں میرے پیر خانیوں اے نے فردہ سے کہ داتا صاحب نے کی تعلیمات سن الحمدللہ جو میں سمجھ اندھی کی پتا لگتا گیا علماء نے بارے مشایخ نے بارے علماء نے بارے علماء نے بارے شکر السلام علیکم صفیان بھائی جی بارے اسلام بھائی کسی کل کرو سکار کیا علماء نے بردہ سے ہن ٹھیک حاصل مجھے میری آنکھا سنچے پہلہ لگ گئی نماز پڑھ لیتا ہے جی نہیں نماز پڑھ لیتا ہے الحب دللہ شاہد ہی نماز رہن دیتا ہے بس اثر سارا ذر مصوفی جو گزر گئے ہے کل بھی ابو حسن بھائی کل بھی آنلائن سن نہیں سے اتنا رابطہ ہو سا سیا اجوی اثر مصوفی اچھے اوپ جدو رابطہ کرنا سی اونلائن سن پھر محس ہو گیا اون اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے ویسے ہی بھائی ایک نمیں ٹک ٹاک تھے ماشا رہا بھائی آنلائن ہے بھائی آنلائن ہے بھائی آنلائن ہے بھائی آنلائن ہے وہ حسن بھائی آنلائن رکھنا پہتا ہے انت بغیر گزارا کوئی نہیں پاکستان میں ماشا اللہ میں ٹونے تو ہوتا ٹائم ہے ماشا اللہ تجد ٹائم جیٹ ہے نا میں بھائی شک پہنتا ہے کہ تجد بھائی تھی دیکھ رہا اون آلی سے بھائی آن کر لیتا ہے چلو یہ بھائی 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 چرل لگا تاورہ ایک شیر کام ہے ان کے ذکر سے کہ یوں ہوا یا یوں ہوا آیا اللہ تعالیٰ نبی سلسلہ میں ذکر کر دی رہنے نے چاہے وہ بے شاہد کسی نو رائے آکتے بلانا سے ہوئے ہوئی دین دا یہ کام میں بے شاہد اللہ پاک سانو ساریانو کس میشن دے اندر کامیابی و کامرانیت آفرمائیں آمین یورب بلال آمین آمین اللہ حکم رکھ بھیر بہی ابو آسن بھائی نا ابنا پکچھ آوالہ صدق کر کے لانڈے پریکٹس کار دے اگر اینجل لگاؤ نا وہ پھر ہے اندھائی کہ سفیان بھی سبتہ پہلے نا بھائی اسلام علیکم حضرت کی آلیتی تبیہ سب چیز کیا بھائیتا ہے بعد Territor کو دائیت سن پسچتا ہے فیچر بڑے تھوڑے نہیں علاقہ جائدی ہے بھائیتشنا مزید اور فیچر آیڈ کرنا اگر چھ گئے نے فیچر نہیں ہے برخاص طور پر جیڑا ہے یہ جرا تصویر لگانا نہ جیڑا ہوئے ہیں وہ کیا دیکھ گئے نے چھ گئے کہ مزید اوریڈہ آیڈ کرنا ان کی طرح انہی تصویر لیب لے اینو چلو مبینہ سنگل کردے ہیں سنگل کردی ہیں کہ اگلزو مر رہی ہیں جنہاں اندر ادھر کردے ہیں اے جی ہی نواقی کردے ہیں اگلی باندہ کہتے ہیں کہ یہ کڑی کتا آبی ہی کڑا مطبع آبی، ہی کڑا ہی ہی کڑا، ہی کڑا، ہی اور ہی کڑا ہی کڑا دے ہیں ٹک ٹاوک ڈانباس اے پتا ہے کہ رپورٹ مارن تھی عمل کمی کرنے اور ہی نن کوئی نہیں پتا اچھا ایک کو سکرین ہے انہوں در آوئی دے دار کے دل دریا سمدرہ کو بیتا ہوں دل دیا جا مرچے گھڑے وچھے گھڑے وچھے گھنج بہانے دل دل دوں گا سمندر کدی تارہ کدی سکندی اگ بھولو نا بولدہ تھی پیانسرکار آواز نہیں آنے نہیں ہے دل دریا سمندروں دوں گے کون دل دل دیا وچھے گھڑے وچھے گھڑے وچھے گھڑے وچھے گھڑے الہی ش oglہر دل دل دنو تاپو وانگ打 ڈانے جوی اپنے دل разгصے pulls کے لئے اللہ اکتہ میشک 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 موسیقی